اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیپال کا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سے پیپال کو ڈاؤنلوڈ یا انسٹال کر لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیپٹوپ ہے تو آپ نے گوگل میں جانا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے پیپال ڈاؤٹ کوم تو یہاں پر میں گوگل کروم کو اپن کروں گا اور گوگل میں میں سرچ کروں گا پیپال ڈاؤٹ کوم میں اس وقت موبائل استعمال کر رہا ہوں میں چاہوں تو یہاں سے پلے سٹور سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں لیکن میں اس کی سکرین ریکارڈنگ نہیں کر سکوں گا کیونکہ پیپال کی طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہے اس لئے یہاں پر میں موبائل سے گوگل کو استعمال کروں گا پیپال اوپن کرنے کے لئے لیکن اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ پلے سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اسٹال کر لیں کیونکہ آپ نے تو سکرین ریکارڈنگ نہیں کرنی گوگل پر پیپال کو سرچ کرنے کے بعد اگر آپ کی یہاں پر لینگویج کوئی اور آ رہی ہے تو آپ اس کو یہاں پر چینج کر سکتے ہیں انگلیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آلیڈی انگلیش آ رہی ہے تو سمپل میں اب یہاں پر اس کا اکاؤنٹ کریٹ کروں گا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہمیں اوپشن مل رہی ہے سائن اپ فار فری ہم اس پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں دو اوپشن ملیں گی پرسنل اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ تو یہاں پر ہم نے پرسنل اکاؤنٹ کو سلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کر دیں گے سب سے اوپر آپ کو کنٹری مل جائے گا جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کنٹری کو یہاں پر آپ نے سلیٹ کر لینا ہے میں فیلال سعودی عرب میں ہوں تو میں اس کو سعودی عرب ہی سلیٹ کروں گا اور اس کے بعد جس ایمیل سے آپ نے پیپال کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس ایمیل کو یہاں پر ٹائپ کر دیں ایمیل لکھنے کے بعد یہاں پر نیکس پر کلک کر دیں یہاں پر اب آپ نے فون نمبر دینا ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں تو میں یہاں پر فون نمبر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکس پر کلک کر دیں یہاں پر آپ کے موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس کوڈ آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ اس کا کریٹ کرنا ہے پاسورڈ آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے نیچے دیکھیں تو آپ کو انسٹرکشن بھی مل رہی ہے کہ پاسورڈ آپ کا کس طرح ہونا چاہیے تو میں یہاں پر پاسورڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم نیکس پر کلک کر دیں گے جیسے ہی نیکس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم سے پرسنل انفرمیشن مانگ رہا ہے پرسنل انفرمیشن میں نیشنلٹی آ جائے گی جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کا کنٹری کا نام لکھیں اس کے بعد فرسٹ نیم ہوگا تو میں یہاں پر فرسٹ نیم لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد لاسٹ نیم دینا ہے تو میں یہاں پر لاسٹ نیم دے دیتا ہوں یہاں پر آپ کو آئیڈی ٹائپ کی اپشن مل رہی ہے اس کو اگر آپ ڈروپ ڈاؤن کریں پاسپورٹ کا آئیڈی نمبر بھی دے سکتے ہیں ڈرائیوین لیسنس کا اور نیشنل آئیڈی کارڈ نمبر بھی آپ یہاں پر اینٹر کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر نیشنل آئیڈی کارڈ کو سلیٹ کروں گا اور اس کا نمبر یہاں پر نیچے اینٹر کر دوں گا اس کے بعد نیچے آپ نے ڈیٹ او برد دینی ہے ڈیٹ او برد کے بعد سمپل ہم نیچے نیچے نیچ پر کلک کر دیں گے نیچ پر ہم سے یہ اڈرس مانگ رہا ہے تو یہاں پر ہم اپنا اڈرس اینٹر کر دیں گے اس پر کلک کر لیں گے اور اس کے بعد نیچے اگری اینڈ کرییٹ اکاؤنٹ کی اپشن پر کلک کر دیں گے نیچ پر ہمیں دو اپشن مل رہی ہیں ایک شعب کی اور ایک سینڈ منی کی تو فیلال ہم اس اپشن کو یہاں پر سکپ کریں گے اور نوٹ نو پر کلک کر کے نیچ پر چلے جائیں گے نیچ پر ہم نے یہاں پر لنک کے کارڈ کرنا ہے جو بھی ہمارا ڈیبڈ یا کریڈ کارڈ ہے اس کو ہم یہاں پر لنک کریں گے اس کارڈ کا نمبر سب سے پہلے انٹر کرنا ہے اس کے بعد کارڈ کی ٹائپ جو ہے وہ یہاں سے سیلٹ کریں گے کارڈ کی ایکسپیریشن ڈیرڈ جو ہے وہ لکھیں گے سیکیورٹی کارڈ میں سی سی وی کارڈ جو ہے جو کارڈ کے پیچھے تین ہنسے کا سی سی وی کارڈ لکھا ہوتا ہے اس کو یہاں پر دیں گے اور اس کے بعد نیچے لنک کارڈ کی اپشن پر کلک کر کے اپنے ڈیبڈ یا کریڈ کارڈ کو اس کے ساتھ لنک کر لیں گے میں فیلال اس کو بات میں یہاں پر لنک کروں گا ابھی کے لئے یہاں پر میں اس کو سکیپ کرتا ہوں اور نوٹ نو پر کلک کر کے نیچٹ کر دوں گا نیچٹ ہمیں یہاں پر اس کا پیپال کا مین ہوم پیج مل رہا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہمیں یہ انٹرفیس دے گا یہاں سے ہم کسی کو رقم بجوا بھی سکتے ہیں اور اس سے مگوا بھی سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو رقم سینڈ کرنی ہے تو سینڈ پہ جائیں اگر کسی سے آپ نے پیسے کو مگوانا ہے تو اس کو یہاں سے آپ رقویسٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک کام کرنا ہے وہ ہے کمفرمیشن کا تو کمفرمیشن ہم کیسے کریں گے کہ جو ہم نے یہاں پر ایمیل ڈریس دیا تھا اس ایمیل ڈریس پر ہمیں پیپال کی طرف سے ایک ایمیل رسیب ہو جائے گی اس ایمیل کو اوپن کر کے ہم نے کمفرمیشن کرنی ہوگی تو میں یہاں پر اپنا جی میل اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ پیپال کی طرف سے مجھے ایک ایمیل رسیب ہو گئی ہے اس کو میں اوپن کروں گا اور یہاں پر کمفرم مائی ایمیل ڈریس اس پر کلک کر دوں گا اور اگین یہاں پر میں اپنا پاسورڈ اینٹر کروں گا اس کے بعد لوگن کر لیتا ہوں ایم ہومین اس پر چیک کروں گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یور ایمیل ہیز بین کمفرمڈ تو ہماری ویریفیکیشن ہو چکی ہے اب میں سیمپل کنٹینیو پر کلک کروں گا میں واپس اپنے پروفائل پر آوں گا تو یہاں پر پروفائل میں آپ دے سکتے ہیں کہ سیٹ اپ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹل پانچ سٹیپ میں کمپلیٹ ہوگا جس میں سے ایک سٹیپ جو ہے ویریفیکیشن ہم نے کی ہے ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے چار سٹیپ ابھی بھی باقی ہیں ان کا کیسے پتا چلے گا کہ کون کون سے سٹیپ ابھی رہتے ہیں تو ہم یہاں پر سیٹ اپ یور اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں بتا دے گا کہ ایمیل جو ہے کمفرمڈ ہو چکی ہے لنک کے بینک اکاؤنٹ یہ ابھی ہمارا پینڈنگ ہے اس کے بعد ہمارا کارڈ جو ہے وہ بھی لنک کرنے والا ہے اور پروفائل پچھر وہ بھی آپ ایڈ کریں گے get the paypal اپلیکیشن اپلیکیشن کو یہاں پر آپ ڈانلوڈ کر لیں گے تو یہ سٹیپ ہمارے ابھی چار باقی ہیں جو کہ ہم بعد میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ایہوپ دوستو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے ہم paypal کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور کریٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اگر payment send کرنا چاہتے ہیں تو send کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی سے پیسے مگوانے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر request create کر کے send کر سکتے ہیں تو ایہوپ دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے informative رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر دیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ